اسلام علیکم اور خوش سامدید آپ کی نئی کلاس میں نئی کلاس تو نہیں لیکن اردو کی دوسری کلاس میں خوش سامدید کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں آپ کی آنلین کلاسز آپ کو اچھا لگ رہا ہے تیچرز اچھے لگے ہیں آپ کو بہت بہت خوشی ہوئی سن کے ہمیں بھی آپ سب بہت پسند ہیں ایسے ہستے کھیلتے پیارے پیارے بچے بچے ہمیشہ ہستے ہوئی ہی اچھے لگتے ہیں اچھا تو اب بتائیں ہماری یہ کونسی کلاس ہے بتا تو دیا تھا میں نے اور میں کون ہوں یہ کون بتائے گا بہت اچھے یاد ہے آپ کو بلکل میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں میرا نام کیا ہے پرادیبا اور میں نے کیا پڑھانے آج یہ تو ہمارا اردو کا لیکچر ہے ٹھیک ہے ہم اردو پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے بتائے ہم لوگوں نے سب سے پہلے کل کیا کیا کچھ کرنا ہے ہمیں اپنی کلاس اچھی بنانے کے لیے اور اس کلاس کو ایک اچھا لک دینے کے لیے دو ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھے لیکن ہم ایک دوسرے کو تو کیمرہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بیل بیہیو کرنا پڑے گا اور اس بیل بیہیو کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کھلی آنکھیں رکھنی ہیں کان کھڑے رکھنے ہیں تاکہ ہم سن سکے کیا ہو رہا ہے اور خاموشی سے سب سننا ہے اور اس کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کیمرہ زون کرنا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئے ہمارے کلاس سنگی کیونکہ آپ کو میں نے کل بتا دیئے تھے آج صرف ہم نے ریپیٹ کرنا ہوتا ڈیلی ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ نے اپنی کلاس میں کیا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کل ہم لوگوں نے کون سی کیا پڑھا تھا بالکل کر ہم نے کرن پڑھی تھی بک کا نام کرن تھا اور ہم نے ہم پڑھا تھا ہم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کی تحریف تھی ٹھیک ہے آج ہم میں نے پو کیا بتایا تھا آپ کی دو بکس ہے اردو کی یاد ہے نا آپ کو ایک آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کی بک ہے ریڈنگ کی پڑھائی کی اور ایک آپ کی بک ہے لکھائی کی جو کہ ورک بک ہے تو میں آپ کو آپ کی ورک بک کا انٹرو کرا دوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں ہم پڑھیں گے کیا آپ سب کے پاس یہ والی بک ہے گرین ان کلر دو پینسل بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں ورک بک نرد بانے اردو اور پردیشر کو انیس کا بھی اوکس پورڈ ہے اور یہ لکھی کس نے ہے افترہت میں سیم گریڈ ون کی بھی انہوں نے ہی لکھی انہوں نے ہی بنائی ہے اور گریڈ ٹو کی بھی افترہت نے بنائی ہے اور اس میں بھی سیم آپ کو فہرست اور کنٹینٹس کا پتہ ہونا چاہیے یہ آپ کی آگئی فہرست ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگوں کے ساری چیزیں لکھیں ہیں اب مجھے یہ بتائیں ہمارا اردو کا لیکچر ہے ہم اردو میں پڑھتے کیا ہیں کیا پڑھتے ہیں علیبے پڑھتے ہیں ABC پڑھتے ہیں 1-2 پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تب تک آپ بتائیں میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ڈھونڈ دوں کیا آپ لوگوں نے دیکھنی کیا ہے کون کو بتائے گا ہاں جی بیلکل ہم علیبے پڑھتے ہیں حروفے علیبے کو کیا بولتے ہیں حروفے تحجی تو حروفے تحجی سے ہی ریلیٹیڈ آپ لوگوں کی ویڈیو آگی آپ کے چینل ہمارے سکول کے چینل نہیں ہمارے لیے ویڈیو بنائی ہے گوڑ سے دیکھئے گا اس میں ہر لفظ کے ساتھ ایک ایک لفظ بتایا گیا ہے کہ اس سے کیا بنتا ہے میں آپ سے پوچھوں گی بھی ہر خاندان کے اینڈ پہ میں ویڈیو پاوس کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ کے روپے تحجی آج کا ٹاپک ہے حروف تحجی یہ آپ کے روپے تحجی آگی ساری تحجی ان کی ساؤنڈ بھی ہیں ب ب ب ب ب ب ب ب ب پانی ت ت د ڈالا ت ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تو بیٹا یہ آپ لوگ کو کچھا خاندان ب سے لے کے سے تک آپ کا بے کا خاندان ہے ان سب کے ساتھ انہوں نے ایک ایک خر ایک ایک لفظ بتائے یہ میں لفظ آپ سے پوچھتی ہوں بھی ٹھیک ہے اب آپ آگے جم کا خاندان دیکھو گے جم 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 ڈا 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 خیر خربوزہ تو جیم سے لے کے خیر تب جیم کا خاندان تھا اب آپ پڑھو گے دال کا خاندان ٹھیک ہے دال د دیوار دال د دار ز زخیرہ ز سے زال تک آپ لوگوں نے زخیرہ پڑھا ٹھیک ہے دال ڈال سوری دال ڈال زال یہ دال کا خاندان آگیا اب آپ کا رے کا خاندان آ رہے ٹھیک ہے رے 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 پہار رے ز زی رے رے زے یہ یہ آپ کا رے کا خاندان آ گیا اب اس سے آگے جتنے بھی دو دو جوڑوں میں لفظ آئیں گے سین، شین، سوا، زوا، توین، زوین، این، غین، پیک، کاف 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 یہ سارے آپس میں دو سین دو دو ہیں ایک دو ایک دو یہ آپ لوگ دیکھو گے یہ پیرز میں ہیں جوڑوں میں ہیں ج، جراس سین، س، سجدہ شین، ش، شلگا سوال، س، سابر زوال، زو، زرافت سوئر، تو، توستا زوئر، زروز این او پائلت غین او غووارا فی ف فوارا آق او قرار کار او پسی کار او دملا لاغ لڑکی نیم مزجد نیم نماز غواؤ وارٹ دھر آر تمزا چھوکی یہ یا یکتا بڑی یہ پڑے بڑی تو بچو آپ لوگوں نے دیکھ لی آپ لوگوں کی ویڈیو تھی اس کے متعلق حروفت حجی کے متعلق آپ نے دیکھا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہم لوگ آج حروفت حجی ہی پڑھنے جا رہے ہیں علیفتہ یہ حروفت حجی کو مفرد حروفت حجی کہتے ہیں آپ لوگ اپنی نردبانے اردو نکالیں گے جو میں نے ابھی آپ کو انٹرو کروایا نردبانے اردو اس کا صفہ نمبر ایک نکالیں پینسلز اٹھا لیں شارٹ پینسلز ہوں آپ کی مفرد حروفت حجی ایادہ ایادہ کا مطلب ہے کہ یہ ریویزن ہے آپ کی آپ نے گریڈ ون میں یہ چیزیں پڑھ لی تھی ہم لوگ اس کو جلدی سے لکھ لیں گے ٹھیک ہے علیفتہ یہ جلدی سے لکھیں گے ہمارا آج کا مین ٹاپک کوئی اور ہے لیکن یہ آپ کی ریویزن ہے تو ہم لوگوں کو یہ کرنی ضروری ہے آپ لوگ لکھتے جاؤ ساتھ ساتھ علیف سے لے کے یہ تک پڑھتے بھی جاؤ اور لکھتے بھی جاؤ جب آپ لوگ لکھ لو پھر مجھے بتا دو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ اپنا نیکس ٹاپک بھی پڑھیں گے آج ہی آپ لوگوں نے دو ٹائپ کی حروف پڑھے تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے دو ٹائپ کی حروفتے حروفتہ مفرد حروفتہ اور مرکب حروفتہ ہم لوگ پہلے آج حروفتہ ابھی آپ لکھ لو تو اس کے بعد ہم مرکب پڑھ چلیں گے ٹھیک ہے یہ لکھو پہنال 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 جو جو میں بولی چاہ رہی ہوں آپ لکھتے جاؤ پھر ہمارا چاہ پہنڈ ہو جائے گا آپ مجھے بتا دینا وہ یہ آر ڈال ٹھیک ہے جیم سے جہا سی چے سے کون بتائے گا چیڑیا گوڈ خے سے کیا ہوئے گا ہلوائی خے سے کرگوش شاباش ڈال سے دروازہ گوڈ ڈال سے ڈاک ڈال سے زخیرہ رے سے روٹی شاباش بہت اچھے لفظ آتے ہیں آپ لوگوں کو تو رے سے رے سے لفظ نہیں شروع ہوتا تو یہ لے کہ لفظوں کے بیچ میں یا انڈ پہ آتا ہے پہاڑ گوڈ جے سے زرافہ ماشاءاللہ جے سے یالہ باری تین سے سیب ٹھیک ہے چین سے شربت ماشاءاللہ سواد سے توفہ زواد سے زید تشتری 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 پریل کو بھی بہتے ہیں زویں زو ضروف ٹھیک ہے این اہنک ٹھیک ہے غین غبارہ پہ پوارہ کاف قرآن کیاک کتاب گاک گڑیا ٹھیک ہے لام لوٹا میم مٹر ٹھیک ہے نون نارنگی بیری گوڈ نارنگی بھی ہوتا ہے کلر ہوتا ہے واو سے ورک تے سے ہاتھی ٹھیک ہے حمزہ سے ویسے کوئی لفظ نہیں ہوتا یہ ہم لوگ صرف اوپر لگاتے ہوتے ہیں اپسر الفاس کے یہ سے یکہ یہ اب سب نے لکھ لیا تب کی ہوگی ہے رفتہ جی کبلیٹ مجھے پھر اپنے کیمرہ پر یوں کر کے بغش دکھا دیں پلیس ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی رائٹنگ میں لکھا ہے آپ سب نے صرف ایک چیز مائنڈ میں رکھی ہے یہ جو لفظ ہے نا ہمارے ہیخ جیمچے ہیخ جیمچے ہیخ سین شین سواد زواد کوف این غین چھوٹیے لام نون یہ سب کے پیٹ ہیں ٹھیک ہے ہمارا جیسے پیٹ ہوتا ہے ہمارا جیسے پیٹ ہیں یہ لائنوں سے نیچے ہوتے ہیں ہمارا تم ہی نیچے ہی نا ہماری باڈی اس ہی طرح آپ یہ لفظ بھی لائن سے نیچے ہوتے ہیں آپ نے اس کو بس کریکٹ کر لیے ہیں کیکہ؟ باقی یہ مجھے آپ لوگ جو ورک ہے بھیجیں گا اپنے پورٹل پہ اے ایو چیک دیر سلے 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 ایکٹیویٹی کریں پھر ہم لوگ نیکس ویڈیو دیکھ کے اپنا نیکس ٹاپک پہ کریں گے آجی جلدی 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 سٹریچ یور باڈیس سٹریچ یور آرم سٹریچ یور باڈیس جلدی 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 ایسی کر لیے شاباز اور کھڑے ہو جا اپنی جگہ سے بلکل یہ ہوئی نباق اب آج ہیں واپس میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے والی ہوں آپ لوگوں نے دو ٹائپ کے حروف پڑھے ہوئے ہیں مرکب اور مفرد ابھی ہم نے جو لکھے ہیں وہ مفرد حروف تہجی تھی ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ مرکب ہوں گے ٹھیک ہے مرکب حروف تہجی کون سے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے ایک منٹ بچو لیٹ می شیئر ویٹ میں نے ایکچھلی آپ لوگوں کے لیے نا دوسری ویڈیو نکالی ہے اور میں یہ اس کو انزوم کرنا بھول گئی اس کو میں نے ایک زک نہیں کیا تھا ہمارے پاس جو اب آئے گی ویڈیو آپ لوگ دیکھو گے اس میں آپ کے بارے میں بتایا جائے گا مرکب حروف تہجی جن کو ہم بھاری الفاظ بھی بولتے ہیں یہ جب آپ دیکھ لوگے اس کے بعد ہم اس کے ریلیٹڈ ایکسرسائز بھی کریں گے بکس پہ یہ آپ ویڈیو گوھر سے دیکھنا آئیے بچوں آج پڑھیں گے ہم بھاری الفاظ کے بارے میں جی ہاں بھاری الفاظ یہ زیادہ تر وہ الفاظ ہوتے ہیں جن میں ہی شامل ہوتا ہے ہی اور اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملا ہوتا ہے تو اس سے ملا کر بنتے ہیں بھاری الفاظ یہ دیکھئے جیسے بھر اور بھر ملائیں تو بنتا ہے بھر بھر اور اسی طرح سے اگر بھر اور بھر کو آپس میں ملائیں تو بند جاتا ہے بھر بھر بنتا ہے بھر سے شروع ہونے والے الفاظ بھی بھاری الفاظ ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر تر کو ہے سے ملائیں تو بنتا ہے تھر 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 سے شروع ہونے والے الفاظ بھی بھاری الفاظ ہی آتے ہیں اسی طرح دیکھتے ہیں ایکزیمپل بھر کا بھر سے ہوتا ہے بھالو بھر سے ہوتا ہے بھالو اور کیا ہوتا ہے بھر سے بھائی بھر سے ہوتا ہے بھائی بھائی بھی بھر سے ہوتا ہے اسی طرح بھر 별 سے ہوتا ہے بھول اور بھر سے بھر سے بھل بھر ہے اب دیکھتے ہیں تھر سے کیا ہوتا ہے تھر سے ہوتا ہے تھالی اور بھر سے بھائی بھائی management مرقب الفاظ یا بھاری الفاظ جن کو ہم مرقب بھی بولتے ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو میں ابھی بتا دوں ویڈیو میں بھی کلیئر ہو گیا تھا مجھے بتائیں گے کیا بتایا تھا انہوں نے یہ ہوتی ہے ہماری دوچشمی ہے یہ کیا ہے ہماری دوچشمی ہے اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اسی ہم اسے دوچشمی ہے بولتے ہیں جب دوچشمی ہے کے ساتھ بے پے تے تے سے لگ جائے تو وہ بن جاتے ہیں بھ بھ تھ تھ مجھے اب آپ ایک ایک دو دو لفظ بتائیں گے بھ سے بھالو تھ سے پھول تھ سے تھالی تھا سے تھاٹ اسی طرح جھ سے جھاڑو چھاڑو چھا سے چھلانگ اور پھر آئے گا اور کون سے یہ بھاری الپاس دھا 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 دھو بی دھا سے ڈھول اور گھا سے کھیلنا اور گھا سے گھرا نہیں گھا سے کچھ گھڑا گھڑا اور نہ 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 سے کیا آئے گا تو یہ ہمارے لفظ ہے سارے بھاری الفاظ نہ سے نہانا نہیں نہانا بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی آپ لوگ بھاری الفاظ کے ساتھ جو جو سے لفظ بنتے ہیں وہ آپ بتائیں گے اور ہم لوگ تک تک صفحہ نمبر دو پہ مرقب حرف تحجی کی ترتیب لکھیں گے علیفتہ یہ انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے جو بھاری الفاظ ہیں آپ نے وہ الگ کر کے ادھر لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے بھاری الفاظ پہ پہ پہلے ہم ٹکل کا لیتے ہیں یا سرکل کر لیتے ہیں بھا 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 آگے کیا ہے تھ 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 ج چ د ڈ ر ر ر ر دین خ گ ل م ن یہ سارے آپ کے آگے بھاری الفاظ ٹھیک ہے اب آپ نے یہ بھاری الفاظ اوپر سے دیکھ کر نیچے بھاری بھاری لکھ لینے ہیں آپ لکھیں اور مجھے بتائیں ٹھیک ہے سب نے لکھ لیئے لولیش لولی اور اچھا اچھا لکھئے گا پھر مجھے دکھائیے گا کس کس کا ہو گیا ہے ہاں جی چاہ باش ایسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے بلکل چلے جی ہمارا سب نے لکھ لیا اپنا شو میو ورک ٹھیک ہے اب مجھے دکھائیں گے آپ سب اپنا اپنا کام بے کل نائسلی ڈان ہماری بھاری 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 مرکب حروف تحجی پر تھا مجھے دکھائیے گا پھر ہمارے بھاری 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 مرکب حروف تحجی پر تھا تو جو ہمارے لفظ بھیج بھی ہوں گے ہم لوگ ان کو نہ سرکل کریں گے جب لیٹر آن ہم کو یہ اکٹیوٹی کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ سارا کام ریوائز کرنا ہے اور ہو سکے تو اس کو لکھنا بھی ہے تاکہ آپ لوگ یہ چیز بھولیں نا اسپیشلی بھاری الفاظ کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے میں آپ سے بھاری الفاظ سے ریلیٹڈ لفظ پوچھوں گی سب نے بھاری الفاظ سے ایک لفظ جھونکے رکھنا ہے جتنے بھی ہم نے بھاری الفاظ آج لکھتے ہیں ٹھیک ہے سب تک کیلئے ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ